سعودی عرب کے ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان نے ریاض میں شاہ سلمان بین الاقوامی ہوائی اٹھے کے ماسٹر پلین کا افتتہ کر دیا سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان نے ریاض میں جس بین الاقوامی ہوائی اٹھے کے ماسٹر پلین کا افتتہ کیا ہے توقع ہے کہ یہ دنیا کے سب سے بڑے ہوائی اڈڈوں میں سے ایک ہوگا اس ہوائی اڈڈے کا منصوبہ دارالحکومت ریاض کو دنیا کی سرے فیرس دس مرشتوں میں شامل کرنے کا ویشن کا حصہ ہے یہ منصوبہ دارالحکومت کی آبادی میں اضافے اور ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہے دو ہزار تیس تک ریاض کی آبادی تیر سے دو کروڑ کے درمیان ہونے کی توقع ہے اس ہوائی اڈڈے سے ریاض کی عالمی لوجسٹک مرکز کی حیثیت میں بھی اضافہ ہوگا اور مملکت میں تجارت اور صحیحت کے فروض میں مدد ملے گی چین میں کرونا پابندیوں کے خلاف احتجاج کئی شہریوں تک پھیل گیا بعض شہروں میں پابندیاں نرم کر دی گئی جبکہ احتجاج کے پیش نظر چینی سٹاک مارکٹ میں بھی مندی کے بادل چھائے رہے چین میں کرونا پابندیوں کے خلاف شہریوں کے مسلسل احتجاج کے دوران کئی شہروں میں لوگوں کی بڑی تعداد گھروں سے باہر نکل آئی وہ سلسل احتجاج اور پابندیوں کے پیش نظر چینی سٹاک مارکٹ پر مندی کے بادل چھائے ہوئے ہیں مائرین کا کہنا ہے کہ چین میں کرونا کیسز بڑھ رہے ہیں جبکہ مظاہروں کے بعد چینی حکومت سرمایہ کاروں کے خدشات دور کرنے میں ناکام نظر آ رہی ہے سٹاک مارکٹ میں مندی کے ساتھ ساتھ جولر کے مقابلے میں یو آن کی قیمت میں بھی کمی دیکھی جا رہی ہے دوسری جانب چینی حکام نے سنکیون کی عمالت میں آگ لگنے کے بعد دارال حکومت رومچری میں باس پابندیوں میں نرمی کر دی شہری آج سے بسوں پر سفر کر سکیں گے تاہم کاروباری سرگرمیاں شروع کرنے کے لیے درپاس دینا پڑے گی نیٹو کے سیکریٹری جنرل جینز ٹولٹن برگ نے کہا ہے موسمے سرما کو یکرین کے خلاف جنگ کے ہتیار کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں جینز ٹوٹل برگ نے کہا کہ روس ممکنہ طور پر یکرین کے پاور سٹیشنز پر حملہ جاری رکھے گا موسمے سرما سے پہلے ان حملوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ موسمے سرما کو یکرین کے خلاف جنگ کے ہتیار کے طور پر استعمال کرنے کی کوشش کر رہی ہیں دوسری جانب بیورپی یونین کے خارجہ تعلقات اور سلامی کے مشہیر جوزف بورریلا نے کہا کہ یکرینی تنصیبات پر اسی حملوں سے لگتا ہے کہ پیوٹرن یکرین کو تاریکی میں جھبونا اور ٹھٹرنے پر مجبور کرنا چاہتے ہیں